ایک اور نئے دن کی شروعات ہو رہی ہے ورد بدری سے کل سام آپ نے دیکھا تھا ایوننگ میں میں یہاں تک پہنچا تھا اور سام ہو گئی تھی تو ایک بار پناہ ورد بدری کے درسن کرنے کو مل رہے ہیں جائے بدری بستار پہاڑوں میں ابھی دھوپ نکل کر کے آ رہی ہے ہاں تک دھوپ آنے میں تھوڑا وہ ٹائم لگے گا ایک خاص بات اور بتا دوں دوستو یہاں سے اوپر اب آپ کو پیپل کیلا آم ایسے پیڑ دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ جو ہے مجھے انکل جی نے بتایا یہاں کا لاسٹ پیپل کا پیڑ ہے اس کے اوپر پیپل بھی نہیں ملنے والا ہے صبح صبح اٹھنے کے بعد پوجہ پاڑ بھی کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک اور نئے دن کی شروعات ہو رہی پھر انیمٹ سے آئیے آپ سے کچھ بات کرتے ہیں نئے دن کی شروعات کرتے ہیں دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا اتلیہ دے بھومی اتراغنڈ کی خوبصورت حسین وادیوں میں دیکھو بھی یہاں صبح صبح مہتاجی لوگ دیکھو کھیتوں میں چلے گئے ابھی تک دیکھو دھوپ بھی نہیں آ رکھی ہے میرا من نہیں مان رہا ہے ایک چکر چلو کھیتوں میں ہو کر کے آتے ہیں بھائیہ نے صبح صبح حل لگا دیا دیکھو بیلوں کو کھول رہے ہیں لگا دیا پورا کھیت یہ دھانوالا کھیت ہے آج لگا دیا ہے اور کل بھی لگا گے اس والے کھیت میں دیکھو دادی جی کیا کر رہے ہیں کیا لگا ہوگے دادی اس میں اس میں لہسن لگا ہوگے دادی یہ نیچے کیاریوں میں کیا لگا رکھا ہے پیاج کی بیش ہے پیاج کی بیش ہے جانے کی تیاری میں نے کر لیا ہے ٹھیک ہے پڑھنے جی فیر پینام بائی 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 پینام یہاں سے روڈ جیادہ دور نہیں ہے پاس نہیں ہے اور دیکھتے ہیں اپنی دھنو سپر فاسٹ کیسی ہے اور میری دھنو سپر فاسٹ میں تو اوہو کتنا جیادہ ڈسٹ آ رکھی ہے اس میں چلو سپائی کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اب اس سیڈ دیکھو دھوپ بھی نہیں آ رکھے میں نکل تو چکا ہوں نا پرانتو یہاں پہ روڈ اتنی زیادہ خراب ہے نا بہت ہی زیادہ جگہ جگہ آج کل کام چل رہا ہے بہت جلدی یہ روڈ ٹھیک ہو جائے گی ہمیں زیادہ ٹریفک لگا ہوگا ہے یہ ایک سیڈ میں لگتی ہے جب اس سیڈ کی گاڑیاں چلے جائیں گی پھر اس سیڈ کی گاڑیاں آئیں گی تو باری باری سے یہ نا دکھت اس لئے آ رہی ہے کیونکہ پہاڑوں میں لینڈ سلائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آج کل اوپر سے چل روڈوں کا کام تو ایسے میں نا دکھت ہونا لازمی ہے جلو بھئی اس ٹریفک سے نکلتے ہیں بہنے کیا خطرناک یہ بہت ہی ہائٹ میں ہے یہاں پر تو بھی نیچے سے الگ مندہ نے دی بہی رہی ہے اور یہ دکھو کتنی ہائٹ میں نیچے دیکھنے میں ہی ڈر لگ رہا مجھے تو بہت رہی ہے اور اس سیڈ ایک میگا پروڈیکٹ چل رہا ہے انٹی پی سی والوں کا بزدے بنانے کا پورا پروڈیکٹ چل رہا ہے اور ساتھ میں نیچے سرنگ بنائی جا رہی ہے تو سرنگ کے لئے یہاں پہ کچھ اس طرح سے کام چل رہا ہے پھر دیکھو برابر وہ پاور میگا پروڈیکٹ دیکھنے کے بعد نکل چکا ہوں آگے جوسیمٹ کی اور اگر پالی کا جوسیمٹ آگمن پر آپ کا سوا جاتا ہے تو کہے سب سے پہلے آج جوسیمٹ میں کبر کریں گے جوسیمٹ کی مارکیٹ اور مارکیٹ کے سانس آتنا وہاں پر ہے نرسنگ مندر جسے کی سبت بدری میں سے ایک بدری مانا جاتا ہے اور سانس میں دیکھو بھئیہ کتنا پیارا سا ووٹر فال ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر نیسے تپوون کی سائیڈ چلتے ہیں یا بدرنات کی سائیڈ چلتے ہیں ابھی تک کوئی فکس نہیں ہے جوسیمٹ کیول دو کلومیٹر ہے دیکھو بھئیہ سامنے والا گاؤں کتنا پیارا لگ رہا ہے جو پیچھے ابھی آپ نے راستہ دیکھا تھا رائٹ ہینڈ والا آلی کو جاتا ہے اور لیفٹ والا جوسیمٹ ہوتے ہوئے بدرنات کو جائے گا تو ابھی میں جوسیمٹ والا راستہ پہ چل رہا ہوں تو جوسیمٹ پہنچ چکا ہوں یہاں سے جوسیمٹ کی مارکٹ شروع ہو جاتی ہے میری گاڑی میں سنجھ باتا ہوں پتا نہیں تیل کہاں گایا وہ جا رہا ہے جس دن پہلے ہی میں نے اس کی ٹینکی فل کرائی تھی بہیا یہاں پیٹرول بمپ ہوگا سیدھا یہاں ساکے جاؤں نسر مندل پر دیکھوڑتی ہے اس میں سیدھا یہسی روڈ پاکے جا کر ایک چوڑا ہے گا اچھا یہاں پاکے ہیں پٹرول بمپ چوڑا نہیں ملکہ وہ بدرنات کے لیے بھی جاتا ہے اور اوپر سے جوسیمٹ کے لیے باتا ہے اور یہاں سے جوڑے پرسیمٹ جانے سے پہلے راستہ میں بڑھ رہا تھا نرسنگ مندل تو بھیا سب سے پہلے نرسنگ مندل میں جا کر کے درسن کرتے ہیں اور مندل میں جانے سے پہلے آپ یہاں سے پرسادی لے سکتے ہیں یہ جوسیمٹ میں اسٹیتھ بھگوان سری نرسنگ اور لکسمی جی کا مندل ہے ایسا بتاتے ہیں کہ اس اس ستھان پر نرسنگ بھگوان شانت ہوئی تھے جب انہوں نے ہرنکشب کا عوض کیا تو اتی کرو دیتھے تو برحمہ جی نے پرلات کو کہا یہ پرلات تمہارے کارانی بھگوان نے افتار لیا ہے اب تم ہی شانت کرو تو ایسا بتاتے ہیں پرلات کی اسٹوٹی کرنے لگے اور کرتے کرتے سستان پر سانت ہوئے یہ بھگوان نرسنگ کا سومیہ روک ہے شانت روک ہے یہ بدری ویسال جی کی شریعت کالین پوزہ جب بدرینات کے کپاڑ بند ہو جاتے ہیں تو جو منوشہ پوزاری ہے وہ اس مندر میں بدرینات جی کی پوزہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بدرینات دھام میں دیوتاو کے پرتنی دی نارد مری پوزہ کرتے ہیں یہ نرسنگ بھگوان کی مورتی سویم بھو مورتی ہے شاہی رام شلعہ کی یہاں پہ جب بدرینات کے اور جا رہے تھے آدھیگرو سنکرچارے تو انہی کو یہ مورتی ملی اور انہی کے دوارہ یہ مورتی اصلافیت ہے اور بدرینات جانے سے پور یہاں کے درسن سپھر مانے گا یہاں پہ بدرینات سامنے نوڈور کا مندر باستے مندر ہے یہ آدھیگرو سنکرچارے جی کی گتی ہے مندر میں پہنچنے کے بعد درسن بھی ہو چکے ہیں تو چلو یہاں پہ ایک ماتا جی کا مندر بھی ہے وہاں پر چلتے ہیں سامنے جو مندر دیکھ رہا ہے یہاں پر تین چار مندر ہیں سری واسودے مندر ہے اسٹھ بھجا مندر گڑیز جی کا مندر ہے نوڈور کا مندر ہے اور گوری سنکر ان سے بھی پہلے کراتے ہیں گرون بھگوان کے درسن جو کی بسنوں کی سواری ہے بدرینات جانے کا تو فلان کینسل ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے بہت سے بدری جانے کا اب پہلے جائیں گے بہت سے بدری بہت سے بدری سے آگے ہوتے ہوئے پھر جب ریٹن آئیں گے تب جا کر کے جائیں گے ہم بدرینات ابھی سب سے پہلے مجھے گاڑی میں ڈالنا ہے آئل تو آئل جو ہے ختم ختم ہی ہو رہا لاسٹ ہو رہا ہے اور یہاں جو پیٹرول پمپ ہے جس میں اب میں جا رہا ہوں یہ یہاں کا لاسٹ پیٹرول پمپ ہے اس کے بعد پیٹرول پمپ نہیں ملنے والا ہے تینک کی پھول کر دو ابھی نا فیلال میں تینک کی پھول کر رہا لیتا ہوں اس کے بعد آئی تینک آگے پیٹرول پمپ ہے آگے ہے کوئی پیٹرول پمپ ہے پمپ تو ہے بھے بس اپلائی کا ملتا ہے نہیں تو کبھ ہی نہیں ملتا کہ یہ اس سے اچھا تھا ابھی تو میں بہت سا بدری جاؤں گا اور اس کے بعدoused وہ من اللےOK تو لیتا ہوں دیکھتے ہیں کتنا آتا ہے اس میں шүھ لٹر آگے بھی سات لٹرilli جائے گا سات سو ہی کر دو بھئر 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 سے بھئر памیک بھائر سال روپے بھائی کو Riche مطوی بعد سے مجھے جانا ہوگا سر جی تپو ون کے لئے یہی ہے راستہ تپو ون اچھا آگے سے گٹے گا راستہ یہی ہے چھے بدری آگے نیتی تک یہی جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکیو بدرناتھ والا راستہ چھوڑ کر گئے اب میں سیدھے تپو ون والے راستے میں نکل چکا ہوں اب تو یہاں ٹھنڈ بھی بڑھ چلیے سامنے والے پہاڑ بھی دیکھو بار پہ گرید یہاں سے تپو ون پندرہ کلومیٹر ہے مالاری سکسٹی ٹو نیتی ایٹی فائی ہے اور نیتی ہمارے بھارت گنا ہوں لازٹے گاؤں میں گاڑی کے ہمارے ٹیکی بھی پھول ہو چکی ہے آپ کوئی ٹینسن نہیں ہے مجھے پتا چلا ہے کہ آگے کوئی پیٹرول پرم نہیں ہے تو کوئی ٹینسن نہیں ہے خلال میری گاڑی میں لوڈ بہت زیادہ ہو گیا میرے پاس بہت سارا ایسا سامان ہے جو کی بلکل یوز نہیں ہو رہا اور اس کے خالی گاڑی میں لوڈ پڑے جا رہا ہے پر اس کا کچھ نو کچھ مجھے کرنا پڑے گا یہاں سے اتنے پیارے ڈیو دیکھنے پہلے نو بہار دی پیارے پیارے گئی ووو کتنا پیارا سا گاؤں ہے نا سامنے والا اور دیکھو اوپر برف اور نیچے دیکھو کتنا پیارا سا گاؤں لگ رہا ہے اکدم سندر اور راستے میں بڑھتا ہے ایک خوبصورت سا پیارا سا گاؤں باڑا گاؤں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی مارکیٹ بھی ہے تپوں ان کو چاہتے سمائے راستے میں یہاں گاؤں پڑھتا ہے بس برف تو ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے برف ہی ابھی ہے جانا ہی ادھر ہی ہے اب تو اور جو سامنے گاؤں دیکھ رہا ہے نا یہی تپوں ان ہے آج میں یہی پہ رکوں گا اور کل جائیں گے یہاں سے بہت سے بہت سے بہترین اور کیونکہ وہ روڈ بہت زیادہ بیکار ہے اب ہی جاؤں گا تو میں رات کو فر جاؤں گا وہاں پر عام کا ٹائم ہے سوریاز تو ہونے والا ہے اور دیکھو کتنی پیاری پیاری دیکھنے کو ملی نا ہمالے میں واؤ کتنا پیارا سا بھی آ رہا بھی واؤ سوپر سوپر چلتے چلتے ابھی میں گھر پر پہنچ گا ہوں لیکن کہاں پہ پہنچا ہوں وہ بتاتا ہوں ملو پہلے بہبہو بہیا سے ہائی گائیس بہب کنیال اس ساید کیسے آپ لوگ سب مست ہیں بہیا جی آپ بتائیے کیسے ہیں آپ بہبی مست بڑی ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں رکا ہوں تپون میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ اللہ میں مجھے اندھیرہ ہو ہی گیا تھا تو فائنالی تپون وہی اس دانے دوستوں جہاں پر 2020 فروری میں بہت بڑی بیانک آفدہ آئی تھی جس میں نٹی کسی کا جو پروڈیکٹ چل رہا تھا اس میں بہت سارا نقصان ہو گیا تھا اور ساتھ میں گاؤں کچھ لوگ بھی بہ گئے تھے اور جو بھی لیور تھی وہ بھی بہ گئے تھی کل والے بلوگ میں بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا اس ٹرائم پہ بھائی بہت ہی زیادہ مست ہونے والی ہے کیونکہ اب کل کیا ہوتا ہے بہت سی بدری جاتا ہوں یا پھر آگے رینی گاؤں یا پھر اسی گاؤں میں رہتا ہوں تو کل والی بلوگ کو دیکھتا ہوں بلکل مد بولیے گا تو فلال گائز نا تھکان بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے پھر آج کے سوالے بلوگ کو کرتے ہیں پر انڈا آئی ہوگا آج کا یہ بلوگ آپ کو پسن ہوگا پسنے ہوگا تو ویڈی کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکر کر دینا اور ہاں یہ آپ نے ابھی تب مجھے ان اسٹرگرام میں فالو نہیں کیا ہے تو ڈسکرپسن میں لنک ہے جا کر کے آپ مجھے فالو کل لیجے گا ملیں گے کل سبح ساڑھے ساتھ بھی سے تب تک کے لیے جائے دی بھومی جائے اتراخن جائے ہند اہا من میری رٹن چھے لہا موم چھونیا برکھا چھے لہا من میری رٹن چھے لہا دور دور آکش کو تارا جنہی ہے تارا جن کے جنہی راتیں ماں تارا جن کے جنہی لی راتیں ماں